بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں گرین سوس یا ہری چٹنی جیسے کہتے ہیں اس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بند کباب کے ساتھ سرف کی جاتی ہے یا بند کباب کے اندر استعمال ہوتی ہے یہ بہت جدی اور آسانی سے بن جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی یہاں بھی میں نے چلے جڑا کے دو سو گرام گرم پانی ڈالوں گی اور سکھی امڈی ہے مجھے مل گئی تھی تو میں نے اس کو پکا لوں گی اس کو امڈی نہیں ڈالیں گے ہم جو نورمالی امڈی ہوتی ہے مجھے وائٹ سکھی کھٹائی نہیں ہوئی تھی اس لئے میں نے بلیک لے لی اور یہاں بھی میں نے ایک پودینی کا بند لیا ہے دھنیا نہیں ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کی پتوں کو الگ کر کے اس کو واش میں نے کر لیا تھا دو ستین ہری میچ اور دو تین لسن بھی اس میں جائے گا یہ بہت ہی مزیقی ہوتی ہے اس کو دھائی کے ساتھ بھی آپ ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی چیز میں یہ بہت ساری ایسی پیس میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے سوہ بند کباب میں ہی یوز نہیں کر سکتے اب کباب کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ایون جو ہے دھائی کے ساتھ آپ چٹنی بنا سکتے ہیں اس کی یہ ہمارے نمک ڈال دیا ہے ہس میں ذائخہ ایک چمچی زیرا ہے اور جو ہم نے پگا کے رکھا تسکی کھٹائی وہ ڈالا ہے اور ایک چمچی میں نے شوگر ڈالا ہے چھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور یہاں پر ہاف ٹی اسپون سے کم عجیبو موٹو ڈالا ہے اگر آپ سکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیجئے گا اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے یہ بہت تیزی سے اور جلدی بن جاتی ہے تس منٹ کے اندر اندر بس آپ نے کھٹائی کو آپ نے اچھی طرح پکا لینا ہے اگر کوشش کیجئے گا وائٹ ہی ملے مجھے نہیں ملی تھی اس لئے میں نے بلیک وائی دے لی اور اس کو میں نے بول میں اس کو ٹرانسفر کر رہی ہوں اور اس سٹیج پہ ہم تھوڑا ساتھ میں پانی ڈالیں گے اور گرین کلر ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے ڈالنا ہے تو بس یہ مجھ سے اسکپ ہو گیا تھا یہ ریکارڈ نہیں ہو سکتا اس لئے میں نے ڈائریکٹ لی اس کو آپ کو شو کر رہی ہوں تو امید کرتے ہوں آپ کو میری آج کی رسیبی پسند آئی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس رسیبی